سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے کوئی انسان اتنا کانوں کا کچھا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچ کی آواز نہ سن سکے دوست پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ اگر وہ دشمن بن جائے تو نقصان پہنچا سکتا ہے غیبت تب ہی ہو سکتی ہے جب سننے والا موجود ہو زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کا علم ہمیں آدھی زندگی گزارنے کے بعد ہوتا ہے اس سے ہمیشہ شک کی نگاست سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دھوکھا دے چکا ہو زبان وہاں تیز چلتی ہے جہاں ہاتھوں کا استعمال ناممکن ہو ایک بات کو بار بار دورانے سے اس کا سر ختم ہو جاتا ہے جس کی زبان کڑوی ہو وہ کبھی میٹھا نہیں بولتا تھوڑا سبرداشت ایک بڑے مقدمے سے بہتر ہے ایک اچھی ماں سینکنو سکول ماسٹرز کے برابر ہوتی ہے اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراست میں دشمنی نہیں دی تو اپنے بڑوں کا شکریہ دا کریں سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے بعد اپنے احسان دو رہتا ہے اگر آپ سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جھوٹ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں ہمیشہ کسی کام میں مصروف رہو کیونکہ مصروف شخص کے پاس غمگین رہنے کا وقت نہیں ہوتا سب سے زیادہ زیتناک اور بدترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست رہا ہو جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتی ہیں جھوٹے انسان کو اچھی یاداشت کی ضرورت ہوتی ہے انسان ایک بدترین بیماری کا شکار ہے وہ ہے اس کی سوچ بری سوچ رکھنا اور برا گمان کرنا ایک بدترین بیماری ہے کیونکہ سوچ سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے اگر آپ کی سوچ اچھی ہو تو آپ اچھا کریں گے اور اگر بری ہو تو آپ برا کریں گے انسان کی بربادی اس کی زبان میں ہے جو عزت لوگوں کو ڈرا دھمکا کر حاصل کی جائے وہ عزت نہیں ہوتی ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اس سے سمجھنا ہے تو اس سے بولنے دو شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو اچھی چیزوں پر قابو رکھیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے خیالات پر قابو رکھیں جب آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنی زبان پر قابو رکھیں جب آپ گسے میں ہوتے ہیں تو اپنے مزاج پر قابو رکھیں جب آپ کسی محفل میں ہوں تو اپنے رویے پر قابو رکھیں اور جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں جب خدا آپ کو نوازنے لگے تو اپنی انا پر قابو رکھیں گصہ کرنا کسی دوسرے کی گلتی کی سزا خود کو دینا ہے حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے جھوٹ اور افوائیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں آپ کی ایک مسکراہت کسی افسردہ دل کو سکون دے سکتی ہے آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے آپ اپنے راز کی بہتر دیکھ بال کر سکتے ہیں دوسروں سے یہ توقع رکھنا بیوا کوفی ہے ہم جتنا اونچا اڑتے ہیں ہم ان لوگوں کو اتنا ہی چھوٹے دکھائی دیتے ہیں جو اڑ نہیں سکتے رات مشورے کی ماں ہے سچ بولنے کی حمد پیدا کریں کسی بھی چیز کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے بعد بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے ذہین لوگ کم ہستے ہیں جو شخص اپنے طریقے سے کام کرتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا اگر لوگ ایک دوسرے کی دل کا حال جاننے لگیں تو وہ ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے اچھی صحبت اختیار کریں ورنہ آپ کا شمار برو میں ہوگا غیبہ کے ایک توفان ہے جو تباہی کا باعث بنتا ہے فرحال میں کچھ وقت تنہا گزاریں اگر کسی دھوکے بات سے ملو تو اسے دھوکے کی سزا لازمی دو جو سب سے زیادہ جلتا ہے وہ سب سے زیادہ چمکتا ہے عزت اور فیدہ ایک جگہ سے نہیں مل سکتا سکون ایک نعمت ہے جب انسان کسی کو فالتو پر جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے جس کی کوئی عزت نہ ہو اس سے کوئی غم بھی نہیں ہوتا اکل مند اور سمجھدار انسان کی ساتھ نشانیاں وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کمرے میں بہترین شخص ہیں جیسا کہ سکرات نے کہا حقیقی حکمت یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے ایک اکل مند شخص میں انہا نہیں ہوتی وہ دوسرے لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتے وہ خود سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے جب وہ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنے بارے میں کم اور اس بارے میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں اکل مند انسان حساس نہیں ہوتا جب کوئی انہیں تجربے کے ساتھ نیچے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہر ایک کے لیے مشکل ہے اس لیے وہ قبول کرتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ گسے میں آ جاتے ہیں وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں ایک اکل مند شخص اپنے آس پاس کی ہر چیز کے بارے میں متجسس ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے شکین نہیں ہوتے اکل مند لوگ عام طور پر صبر کرتے ہیں وہ غیر حقیقی باتوں سے جلد بور ہو جاتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اپنی غلطیوں اور تجربات سے سیکھتے ہیں زندگی کا راز سات بار گرنا اور آٹھ بار اٹھنا ہے وہ کھولے ذہن کے ہوتے ہیں ایک اکل مند شخص رائے قیم کرنے سے پہلے ایک قدم پیچھے ہٹ کر باغور جیزہ لیتا ہے ایک اکل مند شخص باتوں سے زیادہ سنتا ہے عمل سے زیادہ جانچتا ہے اور حکم دینے کی بجائے تامن کرتا ہے ہنسنا سیکھو ورنہ ساری زندگی روتے رہو گے سستی چیز زیادہ دیر تاک ساتھ نہیں نبا سکتی